الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یبداللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا حادیلہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد فا انا خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شرلمور محدساتوها و کل محدست بدا و کل بدت زلال و کل زلالت فی النار اللہ حمد صلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تمام تعریف اللہ وعدہ اللہ شریک کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے رحمان اور رحیم ہے قیامت کے دن کا مالک ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں عبادت کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں ضرور غور فکر کرنی چاہیے کیونکہ اس مسئلے کے اوپر ہماری نجات کا دار و مدار ہے عبادت اللہ کی بندگی ہم نے عبادت کے مفہوم کو بہت سکیڑ لیا ہے ہم نے اس کو نماز روزہ حج اور زکاة تسبیحات وظائف اس کی حد تک محدود کر دیا ہے حالانکہ دیکھئے اللہ صلوات اللہ نام میں رشاد فرماتا ہے قل اے نبی کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَحْمَ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت جہاں نماز پر جہاں قربانی پر منحصر ہے وہیں پوری زندگی اور موت وہ بھی اللہ کے لیے ہے موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے موت کیسے اللہ کے لیے بندہ کرے گا موت تو پتہ نہیں کب کس کی کہاں آ جائے اس میں اللہ کے لیے یہ موت کیسے ہو سکتی ہے ادنا ترین ترجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے اور یہ ادنا ترین نہیں ہے یقیناً ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی موت آئے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو جنت میں داخل ہوگا تو موت کے وقت ان کلمات کا جاری ہونا زبان سے یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے ادنا درجہ نہیں ہے میں نے غلط کہا یقیناً اس شخص کی موت اللہ کے لیے ہے جو آخری دم تک اس پر قائم رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہا کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا تو اس کلمے کے مفہوم کو سمجھ کر مرتے دم تک اس پر قائم رہنا اور پھر اگر خوش نصیبی ہو تو مرتے ہوئے ان کلمات کا زبان سے ادا ہو جانا یہ بہت بڑا اللہ کا اینام ہے اور اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر لے شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں یہ بہت اونچا مقام ہے خون کے گرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے اس کی روح جنت کے اندر عیش کرتے ہوئی پھرتی ہے جنت کے میوے کھاتی ہے اور پچھلے لوگوں کے لئے دعا کرتی ہے کہ اللہ ان کو بھی ہمارے ساتھ ملا دے ان کے حالات ہمارے حالات ان کو بھی بیان کر دے تو پوری زندگی اور موت بھی اللہ کے لئے ہیں ایک حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ کے بارے میں اور بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ تین صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے پاس تشریف لائے اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ نوافذ بھی پڑتے ہیں سوتے بھی ہیں گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں ان میں سے تین صحابہ نے تین قسم کی بندگی کرنے کا عظم کیا پہلا صحابی کہتا ہے کہ آج کے بعد میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی ناغہ نہیں کروں گا دوسرا صحابی کہتا ہے کہ میں آئندہ کبھی رات کو نین نہیں کروں گا ساری رات اللہ کی بندگی کروں گا قیام کروں گا اور تیسرا کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا نہ شادی ہوں گے نہ بچے ہوں گے نہ کمانے کا غم ہوگا تو بس آرام سے اللہ کی بندگی ہو سکے گی اور انہوں نے کیوں سوچا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معاف کر دیا آپ کے تو گناہ اللہ نے معاف کر دی ہے انبیاء تو معصوم ہوتی ہیں آپ کی عبادت آپ کے لئے کافی ہے ہمارے لئے کافی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی ممانت کر دی اس گوشہ نشینے سے روک دیا اور کیا فرما خبردار اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہوں اس کا خوف میرے دل میں سب سے بڑھ کر ہے میں روزی بھی رکھتا ہوں میں افتار بھی کرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں نفل بھی پڑھتا ہوں میں شادیہ بھی کرتا جانتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں بخاری مسلم کی روایت ہے رہبانیت معاشرے سے کٹ کر ذاتی عبادت اس کی بلکل صراحتل نفی ہو گئی ٹھیک ہے ہمیں اجازت ضرور ہے کہ حالات اتنے سخت ہو جائیں کہ آدمی کے لیے معاشرے میں حق پر قائم لینا ممکن نہ ہو اس کو اجازت ہے یہ بھی تو صبر اسلام میں ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو بھی اچھا آدمی کہا ہے بہترین شخص کہا ہے لیکن معاشرے کے اندر رہتے ہوئے صرف نماز اور روزے کی حد تک اپنے آپ کو خالص کر کے الگ ہو جانا اور دوسرے معاملات سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا اور اس کو سب سے پہلے عبادت لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہے یہ عبادت ہے کلمے کی تفصیلات کو جاننا کلمے کی شروط کو جاننا ان امور کو جاننا جن کے ذریعے اس کلمے کی نفی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر پوری عبادت کا سٹیکچر اسی پر قائم ہے یہ کے سامنے مرزی کتنی نفل پڑھ لے کتنی نوازیں پڑھ لے کتنے روزیں رکھ لے حج کر لے عمرہ کر لے جو مرضی کر لے ایک عام شخص کو بھی معلوم ہے کہ اس کا عقیدے میں چونکہ مرزا قادیانی کی نبوت تسلیم کرنے کا عقیدہ شامل ہے لہذا اس کی ساری عبادت عبادت نہیں ہے وہ اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہتا ہے اس کو نماز بھی نہ کہو اس کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کو مسجد بھی نہ کہو اس کو کلمہ کہنے کی جازت بھی نہیں ہے یہ اسلام سے خارج ہے اب کس بنیاد پر اسی بنیادی اقائد ہیں ایک شیست کہتا ہے یہ جنت اور جہنم کا تصور دل کو بہلانے کے لئے ہے نعوذ بللہ من ذالک وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف درابے کے لئے جہنم کا تذکرہ ہے حقیقت میں ایسی کوئی زندگی نہیں ہوگی اتنا عذاب نہیں ہوگا اس طرح جلنا اور مستقل جلنا یہ کیسے ممکن ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا چاہے پانچ وقت کا نمازی ہو بھائیو اس کی عبادت عبادت نہیں ہے ایسے ہی تقدیر کا مسئلہ صحیح مسلم کے روایت صحابی صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ جاؤ جا کر میرا پیغام دے دو اگر وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اگر اہد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونے کو خرچ کرے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا تو جو ایمان یاد کا چپٹر ہے سب سے پہلے وہ عبادت ہے سب سے پہلے اس کو سیکھنا عبادت ہے آج اس پہلو سے ہم بالکل غافل ہیں ہم سے کوئی پوچھے کہ کلمے کی شروط کون کون سے ہیں کلمے کے منافع امور کون کون سے ہیں تو گنتی کے چند باتیں ہم نے نواغذ سلام سامنے لکھی ہوئی ہیں دوست پڑھتے ہیں لیکن کتنوں کو یاد ہے اس طرح تو جو نہیں ہماری حالانکہ بھائیو یہ چیزیں ایسی ازبر ہونی چاہیے پر کلمے کا اعتبار نہیں رہتا تو جب یہ سب کچھ سیکھیں گے تو پھر ہماری بندگی کا آغاز ہوگا کلمے کی شروط کو بھی جاننا ہے ایک بندہ زبان سے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اس کو پتا ہی نہیں کس کلمے کو پڑھنے کے بعد میں نے آج کے بعد گرجہ گھر میں نہیں جانا وہ پانچ وقت مسجد کا نمازی ہے مہینے میں ایک دفعہ کہتا ہے اس مورتی کو بھی سلام کراؤں اس دربار کے بھی ٹل بجال آؤں چلو وہ بھی ٹھیک ایک اچھا کام تھا جو میں کیا کرتا تھا اب ذرا اور اچھا کرنے لگ گیا ہوں بتائیے کیا وہ مسلمان ہوگا نہیں ہوگا اس کو نفی کرنی ہوگی کہ یہ مورتیاں یہ دربار یہ پوجہ جانے والی قبریں یہ مزار یہ بندگی کے لائق نہیں ہیں اور اس کو جا کر سجدہ کرنا وہاں جا کر ان قبروانوں سے مانگنا یہ اس کی بندگی ہے اس کو اپنی عبادت کا آغاز اس بات سے کرنا ہوگا اور اس بات سے آج ہم غافل ہیں اس کے بعد پھر پوری زندگی ہے یہ معیشت ہے یہ معاشرت ہے اگر یہ عبادت میں شامل نہیں تو یہ سخت ویدے کیوں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں پوچھا یا رسول اللہ سلم وہ کون ہے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں اب پانچ وقت کا نمازی ہے ہمسایہ تنگ ہے اب اس نے بندگی اس کو سمجھا اس کو بندگی نہیں سمجھا اگر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم فرماتے یہ روایت جو میں نے پڑھی یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اب کس طرح یہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں ایمان کی ستر شاخ ہیں سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ اللہ کہنا ہے ایمان کی شاخ اور سب سے کم درجے کی شاخ راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا ہے اور حیاء شرمانہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے جب اس سے گفتگو ہو اس سے جھگڑا ہو گالی گروچ کرے اب ہم میں سے کتنے نمازی ہیں ہم سب یعنی اب یہ کسیم نہیں ہے کہ یہ نمازی ہے اور جھوٹ نہیں بولے گا یہ نمازی ہے یہ جھگڑا نہیں کرے گا یہ گالی گروچ نہیں دے گا یہ حسن سلوک کرے گا مہمان کے ساتھ یہ ہمارا میار نہیں ہے کیوں ہم سمجھتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے جلدی سے مرچوں میں ملاوٹ کرنے ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو آپس میں کوئی بامی متعلق نہیں جانتے سمجھتے ہیں وہ عبادت ہے وہ اللہ کا فرض بھائیو یہ ایک یونٹ ہے جیسے آپ نے وعیت سنی سورة علی نام کی میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالم کے لئے سیاست کے حوالے سے ہم بلکل سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب غیر شریع سیاست ہو اور آدمی اس میں تبدیلی نہ لاسکتا ہو تو اس میں تعلق آدمی نہ رکھے تبدیلی نہیں لاسکتا تو لیکن اس کا مقام کتنا اونچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے بعد اس کے ماننے والے ہوتے تھے اور وہ ماننے والے نبیوں کے راستے پر چلتے تھے اس کے ہواری ہوتے تھے جو نبیوں کی طرف سے ملنے والی سنت اور ان کے بنائے ہوئے دستور پر عمل کیا کرتے تھے اور اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے ہیں جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے جن باتوں کو کرتے تھے ان کا انہیں حکم نہیں ملا تھا اب جو شخص ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے جو شخص ان سے زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے جو شخص ان سے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور اس کے بعد اس کا ادنا درجہ بھی ایمان کا نہیں ہے اب وہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ لوگ کیا کر رہی ہیں کس قسم کے نظام کو نافذ کیا ہوا ہے آدمی دل میں بھی پرانا جانے تو ایمان کا آخری درجہ بھی ختم ہے اللہ تعلق سا ہو جائے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ کرتے رہے میں تو بس نماز ہوں نماز پڑھوں گا رزق حلال کماؤں گا بس اندر یہ طاقت نہیں ہے معاشرے میں اتنا بگاڑ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھی صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ فرماتی ہے کہ مومن اپنی استطاعت کو دیکھ کر کوئی کام کرتا اپنے آپ کو ظلیل نہیں کرتا ایک بات کی استطاعت نہیں ہے نہ کرے میں اس مسجد میں بور سکتا ہوں مسجد سے باہر یہ باتیں چوپ میں نہیں کہا سکتا تو مجھ پر واجب نہیں ہے لیکن جتنی میری استطاعت ہے جن دوستوں کے اندر بیٹھ کر میں بات کر سکتا ہوں میں اس میں بھی بات نہ کروں اور پھر بات قبور کی بات میرے دل ہم اس کو دل سے بھی برا نہ جانے تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ایمان کا ادنا درجہ بھی ختم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا یہ بھی فرمان ہے ترمزی کی صحیح روایت ہے کہ سب سے افضل جہاد آزم جہاد وہ کیا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا آخر ہمارے آئیمہ نے جو کلمہ حق کہا احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ امام ایل سنت بنے ان سے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان سے بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے متقی لوگ موجود تھے لیکن قرآن کو مخلوق کہنے کی اوپر جب بادشاہ نے ظلم کیا وہ اڑ گئے کہنے لگے نہیں اللہ کی کتاب سے دلیل لاؤ نبی کے فرمان سے دلیل لاؤ صحابہ کرام کا کوئی کول ہو تو لے آؤ تم ایک ایسی بات کے لیے مجھے مجبور کرتے ہو جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ رسول نے کیا نہ صحابہ نے بھی ایمان کا حصہ ہے عبادت کا حصہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کو بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ فتوہ دے دو کہ زبردستی کی طلاق طلاق ہو جاتی ہے فتوہ اس زمانے میں علماء کرام کا چلتا تھا نا ہماری طرح نظام نہیں تھا کہ وہ چیف جسٹس اور جسٹس اس کا تعلقی نہیں قرآن اور سنت کے بیانات سے وہ کہتا ہے کہ بریٹش لامے یہ ہے اس وقت قرآن اور سنت بنیاد ہوا کرتی تھی اور بادشاہوں کو بھی اپنے فیصلے کے لیے مجبوراً مفتی کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا کہ مفتی فتوہ دے گا تو مسئلح ہوگا ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ورنہ کوئی عالم نہ مانے لیکن چونکہ امام تھے احمد مالک رحم اللہ بادشاہ کہتا ہے زبردستی کی طلاق طلاق ہو جاتی ہے فتوہ دے دو جب اس نے طلاق کہ دی طلاق ہو گئی وہ کہتے ہیں زبردستی کی طلاق طلاق نہیں ہوتی گدے پر سوار کر دیا مو بادشاہ کہتا ہے زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں نہیں ہوتی اس پر سزا ملی ہوئی ہے آخر یہ بندگی کی قسم تھی اگر اس کا تعلق بندگی سے نہ ہو ہماری طلاح ہی ذہن ہو کہ بس نماز اور روزہ اور بس آذان اور طلاوت یہ بنیاء یہی چیزیں ہیں اسلام نیکیاں ہیں کوئی شک نہیں لیکن عبادت کو اس میں محدود کر دینا اسی کو عبادت جاننا اور دوسری باتوں کے بارے میں بلکل نہ آش نہ ہو جانا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو معاشرے میں عام کرنے کا حکم ہے اور اس کے لئے تکلیف آئے آدمی اللہ میں دنیا اور آخرت میں تُس آفیت کا سوال کرتا ہوں ایک صحابی کے پاس صحاب عیادت کے لئے آئے انتہائی کمزور ہوئے ہوئے تھے پوچھا بہت کمزور ہو کوئی خاص وجہ تو نہیں کہہ رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو نے مجھے عذاب وہاں دینا ہے مجھ سے وہاں تو برداشت نہیں ہوگا یہی مجھے تکلیف دے آپ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو بلکہ اللہ سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی آخرت حسنہ وقینا عذاب النار مانگا کرو اللہ سے آفیت کا سوال کرو لیکن اگر مسائب آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے آپ فرماتے ہیں سید الشہدہ یا تو حمزہ رضی اللہ قرآن ہو جن کو جنگ احد میں شہادت ملی جن کا کلیجہ چبایا کیا نبی کریم صلی اللہ کے چچا ہیں وہ ہیں اور وہ شخص بھی ہے جو بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے قتل کر دیا جائے بہت بڑی خوش خبری ہے ٹھیک ہے آدمی اپنی استطاعت کو دیکھ کر آفیت کو مانتے ہوئے حق بات پر تو قائم رہے جتنی اس کی استطاعت ہے اس بات کو تو معاشرے کے اندر آم کرے اور یہ بات تو ذہر میں رکھے کہ یہ بھی عبادت کی قسم ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے کہ آدمی حق بات کو حق کہہ دے معاشرے کے اندر اور لوگوں کو بتا دے کہ یہ معاشرت یہ معیشت یہ اخلاق یہ سیاست یہ سب کچھ اللہ اور رسول کے حکامات کے مطابق ہوگی تو ہماری زندگی اللہ کے لئے ہوگی چار چیزیں بیان کی میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لئے اس کے لئے آدمی کو محنت کرنی ہوگی اور بھائیو اس کے ساتھ جو ایک اہم بات ہے جو ہم سب کے لئے وہ اخلاقیات ہے اخلاقیات کا وہ وسی دائرہ ہے جس میں انسان کے تمام معاملات آتی ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اخلاقیات سے باہر ہو آدمی کے احساسات آدمی کے جذبات اس کا میل جول اس کا رہن سہن اس کا سماج اس کی معیشت اس کی معاشرت اس کے پروسیوں سے تعلقات اس کے بھی سب کے سب روابط میں شامل ہیں عبادت میں شامل ہیں اخلاق دین میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہ اخلاق ایمان سے براہ راست پھوٹتا ہے جیسے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لگتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرے مہمان مہمان داری کرنا یہ اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے ہمیں اس پر بھی دور دینا ہے آپس کے اندر ہم محبت کے ساتھ آپس میں بھی اہل ایمان محبت کے ساتھ رہے مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں اور جو معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق ہیں قولو ام المومنین خطیجہ تلانہ کے پاس آئے اور کہا مجھ اپنی جان کا خطرہ ہے کتنی بڑی بات کہی تاریخی بات ہے جو ہمارے لئے سبق ہے ابھی نبی نہیں بنے تھے نبوت اب مر رہی ہے ام المومنین کہتی ہیں اللہ کی قسم اللہ کو ضائع نہیں کرے گا آپ مہمان کی مہمان داری کرتے ہیں یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں کمدوروں کی مدد کرتے ہیں اللہ کو ضائع نہیں کرے گا سیدہ وکر صدیق مدینہ سے چلے مکہ سے چلے راستہ میں مشرق سردار ملا کہنے کہاں کہاں جا رہے ہو کہنے لگے تمہاری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی میں یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو فوراں وہ سردار کہنے لگا تم یتیموں کا بوجھ اٹھانے والے مسکینوں کی مدد کرنے والے بیواؤں کا ساتھ دینے والے تم جیسے بندے ہمارے معاشرے سے نہیں نکل سکتے تم چلو جو چاہو کرو میں تمہاری زمانت لیتا ہوں یہ کردار ہے ایمان واروں کا اس معاشرے میں جہاں دوسرے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں تھگی کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں کیا ہم سب بہی کچھ نہیں کرتے نماز جمعہ روزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کونسا فرق ہے کبھی کسی نے کہا ہو کہ یہ ایسا اہل حدیث ہے اس سے جا کر تم جو مرضی معاملہ کرلو بس بے فکر رہنا اس سے کاروبار کرلو تمہارا مال نہیں جائے گا اس کے ساتھ تم خریدو فروغ کرو تمہارے تمہیں بہترین ریٹس پر مال ملے گا کبھی ہماری ہیں آپ بے واؤں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں یہ تصویر آج ہماری معاشرے سے غائب ہے اور بھائیو جب تک یہ تصویر ہماری صحیح طریقے سے قائم نہیں ہوتی ہم عبادت کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے ہیں ہم لا الہ اللہ تو کہتے مدد سے خالی ہے یعنی آپ کو تھگی باز نمازی بھی ملے گا آپ کو حاجی بھی ملے جو لوگوں کا مال نوٹ لیتا ہے آپ کو عمرہ کرنے والا اور ہر سال عمرہ کرنے والا ایسا بھی ملے گا جو کبھی کاروباری واضح پورا نہیں کرتا جو جھوٹ بولتا ہے اس میں نفاق کی علامتیں بھی موجود ہیں اور ایمان کی علامتیں بھی موجود ہیں ٹھیک ہے یہ کبیرہ گناہ ہے آخر کار یہ بخشا جائے گا لیکن بھائی عبادت کا وہ مفہوم جو اللہ یہاں ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے جو بار بار قرآن ہمارے اندر ابارتا سو باسٹھ ہے کل اے نبی کہہ دو بے شک میری نماز میری قربانی ومہ یا میری زندگی وممات للہ رب العالمين اللہ کے لئے ہے جو جہانوں کا رب ہے اللہ مجھے اور آپ کو ایسی تصویر اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے